جمہوریت بچانے کے لئے بسم اللہ لیکن اگر یہ مقبکہ کر رہے ہیں بندر بانٹ کر رہے ہیں اچھا جی ایک کو پنجاب مل گیا ایک کو سندھ اور سینٹر مل گیا ایک پارٹی کو خیبر پختونخواہ مل گیا ایک کو کراچی مل گیا اور ساری بیٹھے نظام بچا رہے ہیں سارے مل ملا کے کھا رہے ہیں عوام ماری جا رہی ہے یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسپرینسی جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام ان لوگوں کا اتصاب کر سکے اتصاب کا حال آپ نے دیکھ لیا ہر دوسرے دن اتصاب کے نیپ کے آفیسرز بدلتے ہیں کیونکہ وہ کرپشن کے کیسز پورے نہیں ہونے دیتے کیونکہ یاد رکھیں آج جدر پاکستان پہنچ گیا ہے میں آپ کو یہاں لکھ کے دیتا ہوں کہ جب تک اب ایک بڑی انقلابی تبدیلی نہیں آتی جس طرح آپ گورننس چلا رہے ہیں ملک کو یہ بچائی نہیں سکتے ملک کے مسئلہ حال ہی نہیں کر سکتے پیسے نہیں کٹھیں کر سکتے اپنے خرچیں نہیں دے سکتے اس مسائل کا حل آپ کے پاس کیا ہے میں اس پر آتا ہوں بھر تھوڑا سا میں نواز شریف صاحب پر گفتگو کرنا چاہتا جب آپ کہتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی نہ ہو ان کی اپنی ایک دوسری کی کرپشن پروٹیکٹ ہو نواز شریف صاحب پر تنقید کیونکہ آپ نے زیادہ کی ہے یہ وہ نواز شریف صاحب ہے جنہوں نے پنجاب حکومت کی پرواہ کی نہیں جب جوڈیشری کا مسئلہ آ رہا تھا نکلے سڑک پر عدلیہ کو بحال کر آیا آج کل بھی اگر عدلیہ پر حملہ ہوا تھا جب جس تقروری کا مسئلہ تھا ساکر نصار والا اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اسرڈ کیا نواز شریف صاحب سامنے ہمیں نظر تو آتے ہیں جب بھی کوئی ایسا کرٹیکل ایشو آتا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ہر اس پہ تنقید کر رہا ہوں جو کہ کرپشن میں ملوث ہے جنہوں نے اپنے لیڈرز نے پیسے باہر رکھے ہوا سوال تو پہلے یہ پوچھیں شعظیب آپ کو سب سے بڑا سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں باہر پیسے رکھ رہے ہیں کیا آپ کو ضرورت کیا باہر پیسے آپ پراؤپرٹیز باہر رکھنے کی اور پولٹیکس آپ لیڈر پاکستان کے بنے ہوئے پیسے باہر رکھا ہوا یہ کیوں سوال ضروری ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کی تبدیر کے فیصلے کرنے ہیں لیکن آپ خود ایک پیرا شوٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ کسی دوبے گی تو یہ پیرا شوٹ باہر انہیں دوبنے دیں اور لندن میں جا کے اپنے محلوں میں رہنا شروع کر دیں گے یہ بڑا ضروری سوال ہے اور پھر پیسے آیا کدھر سے کیوں نہیں میں نے ڈیکلیئر کیا کتنا ٹیکس پانچ ہزار روپے نواز نے ٹیکس دی ہے میری تنقید ان سب پہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کی نواز شریف نے جو پنجاب گورنمنٹ کی ایشو تھا یاد رکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو تھی نواز شریف نے جب اس کے اندر جب انہوں نے لانگ مارچ میں حصہ لیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو پنجاب گورنمنٹ سفارق کر دیا گیا تھا اور پھر جو گجران والا سے واپس گئے شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پنجاب گورنمنٹ کی بحال کی گئی اگر وہ پھر سے الیکشن کروا دیتے تو ٹو ٹائم اس وقت یہ قانون نہیں تھا دو تیسری دفعہ نہیں بان سکتے تھے اس وقت نواز شریف ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ عرصے تک آپ کے ایلیٹ دیتے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی کہ جی پنجاب حکومت کا مسئلہ تھا یا پنجاب حکومت اس لئے وہ واپس چلے گئے کیونکہ تنقید تو ان کے پر تھی کرپشن کی شروع سے ہی ان کے پر بھی کیسز تھے زلداری پر بھی کیسز تھے اور اکراس تو بورٹ کرپشن کے خلاف میں پہلے دن سے ہوں لیکن ان کا جو رول تھا جوڈیشری کے لیے اس کے ساتھ ہم چلے ہم نے ان کی ان کو اپریشیٹ کیا ہم سمجھ دیتے کہ بڑا ٹھیک کام کر رہے ہیں میری اصل میں تنقید کب شروع ہوئی ہے میری تنقید شروع ہوئی اٹھارویں ترمیم میں اس کا سب سے بڑا فائدہ نواز شریف میں اٹھایا ووٹس ملے ان کو سب کے ووٹس ملے لیکن اٹھارویں ترمیم کے اندر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو جوڈیشن کمیشن جو جیجز کی سیلیکشن ہے اس کے اندر انہوں نے ڈال دیئے ہیں سیاستدان یہ کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ سپریشن آف پاور کے خلاف ہے دیکھیں نا چیک آر بیلنسز ہوتی ہیں سپریشن آف پاور یہ جمہوریت کا بیسز ہے ادلیہ کا اپنا رول ہے پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے اگزیکٹیف کا اپنا رول ہے پریزنگ کا اپنا رول ہے یہ سپریشن آف پاور ہے چیک آر بیلنسز ہے اور دوسری چیز پارلیمنٹری کمیٹی کو انہوں نے پاور دے دیئے کسی جج کو بھی یہ ویٹو کر سکتے ہیں اور انہوں نے تاثر یہ دیا سب نے ان کے نواز شریف کے لوگوں نے کہ جی یہ وہ سینٹ کے اندر سینٹ کی اوور سائٹ ہوتی ہے ججز کے اوپر بھی امریکہ لیکن سینٹ کی اوور سائٹ تو ہر بڑے عدے کے اوپر ہوتی ہے سینٹ کی اوور سائٹ تو یہ جو جس طرح انہوں نے سٹیل مل کے اوپر یہ اس کامنڈ نے اپنا آدمی راکھ کے جو لیٹس سٹیل مل کو اصل تو اگر انہوں نے اوور سائٹ پارلیمنٹ کی رکھنی تھی تو ہر ہیڈ پی آئے کا ہیڈ سٹیل مل کا ہیڈ وابدہ کا ہیڈ ان سب کی یہ اوور سائٹ رکھتی پارلیمنٹ میں سپورٹ کر رہا ہوں نہیں پہلے میں بات پوری کر دوں دیکھیں لیکن انہوں نے ان کا تو کسی کو اوور سائٹ رکھی نہیں صرف ججز کے اوپر رکھ دیا اب ججز کا ایشو ہی نہیں تھا سیونٹی دیمنٹ میں ان کا منڈیٹی نہیں تھا سیونٹی دیمنٹ میں ایک ڈکٹیٹر کی تھی وہ ختم کر دیتے ججز کو کیوں بیچ میں لے کی آئے اور ان کی سیلیکشن کیوں لے کی آئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ سینٹ کا ہے نہ سینٹ اور نہ کانگریس سے ایگزیکٹیو کی سیلیکشن ہوتی ہے نہ کوئی منسٹر سینٹ سے آتا ہے نہ کوئی کانگریس سے آتا ہے پریزیڈنٹ نہ سینٹ سے آتا ہے نہ کانگریس سے آتا ہے تو وہ تو ان کی کانگریس اور سینٹ ویسی چیک ہے پریزیڈنٹ کے اوپر یہاں پرائیم منسٹر بھی پارلیمنٹ سے آتا ہے اور وزیر بھی پارلیمنٹ سے آتا ہے اور وہی پارلیمنٹ ویٹو پاور رکھ رہی ہے ججز کے اوپر اس کا مطلب انہوں نے انڈیپینڈنس او جوڈیشری کی کمر میں چاکو مارا ہے مجھے یہ غصہ ہے آپ جب بات کرتے ہیں نا شاہزیب کہ کیوں تنقید تب سے شروع ہوئی ہے اس پر دو تین سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ جی جو پاکستان کے بڑے مسئلے کرپشن کے ہیں اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ منسٹریاں بھی پارلیمنٹری ہیرنگ کی ثرور لاتے ہیں اور یہ مختلف پوزیشن سے اس کا جواب یہ ہے جو بڑے بڑے آبتے دارے دھائیسو عرب روپے کا اس غریب قوم کا نقصان کر رہے ہیں ہر سال اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ارتقائی عمل ہے ہم نے ابتداء کر دی ہے اور ابتداء اس لئے کر دی ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں حصہ تھی آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں ہوں گی کیونکہ جوڈیشری آج سے پہلے ہر ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرتی رہی ہے اس لئے ہم نے اس قسم کی چیزیں ڈال دی ہیں کہ پارلیمنٹس کا بھی کردار ہونا چاہیے جس کی سیلیکشن میں شہازے لوگوں کو پاگل بنانے کی کوئی کوشش نہ کریں پہلے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا مزاق تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر رہے تھے اور ان میں سے ایک پارٹی ڈکٹیٹر سے ڈیل کر رہی تھی یہ جو این آر او کی ڈیل تھی اسی دن ختم ہو گیا تھا این آر او کیا تھی پیپلز پارٹی اور ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ڈیل تھی اسی دن چارٹر آف ڈیموکریسی جن کے ختم ہو گیا ان کی پہلے یہ تھی کہ کوئی پارٹی ملٹری ڈکٹیٹر سے بات نہیں کرے گی تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے ہمیں لارے نہ دیں ہمیں پاگل نہ بنائیں اصل ایشو یہ ہے کہ اس قوم نے سرکوں پہ نکل کے پہلی دفعہ پاکستان میں امید دی ایک ازاد عدلیہ قائم کی دو دفعہ چرک پہ نکل کے اور اس کے بعد پو پولٹیشنز جو ساری زندگی کہتے رہے کہ جناب ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یہ ججز نے ہمیں مروایا اور ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نے ڈکٹیٹر کو آنے دیا میں اس کے خلاف ہوں اور اب مجھے اب میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں کیوں یہ خطرناک ہے آج کیسز نوازشک کے اوپر بھی ہیں آسدرداری پر بھی ہیں چار ممبر ہیں پارلیمنٹری کمیٹی میں آپوزیشن کے چار گورنمنٹ کے آٹھ ممبر دونوں بیٹھیں دونوں اوپر کے کیسز ہیں کسی ججز کو بھی آنے سے روک دیں گے آٹھ میں سے چھے اگر ہو جائے نہیں نہیں کسی ججز کو بھی روک سکتے ہیں اور اس کے اندر کون بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں یہ ججز سیلیکٹ کریں گے یہ ججز کو فیصلہ کریں گے جالی ڈگری والے ٹیکس چور آپ نے گوشوارے دیکھے ہیں لوگوں کے یہ جو انہوں نے دیکلیر کیوں نہیں کرے کیوں نہیں کرے ٹیکس بچانے کے لئے ان میں کرپت اناسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ فیصلہ کریں گے جوڈیشٹی کے اوپر صاحب کافی ساری چیزوں پر مجھے آنا ہے کہ آپ کیا کریں گے ایک دو سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کتنی انپاپولر ہو گئی ہے اور زرداری صاحب کتنی انپاپولر ہیں نواز شریف صاحب عام طور پر نظر آتا کہ جی پرائیم منسٹر ان بیٹنگ ہے جب آپ ان کو ڈریکٹ اٹیک کرتے ہیں تو کہ ایک پولٹیکل موو ہے ان کو بھی انپاپولر کرنے کی اور پولٹیکس میں اپنی جگہ بنانے کی اگلے الیکشن مجھے نواز شریف کو اس لیے بلکل کوئی ضرورت نہیں اٹیک کرنے کی ان کو انپاپولر بنانے کے لیے وہ خود ہی اپنے آپ کو انپاپولر بنا رہے ہیں یہ آپ نے محسوس کیا ہے بھی اپنے جلسوں میں جو آپ نے پنجاب میں کیا ہے میں محسوس اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کے دیکھیں نا میں نے جمہوریت پیٹ پہ تو نہیں ڈالی نا جمہوریت کا میں آج پاکستانی عواموں مجھے فائدہ ہونا چاہیے آج مجھے بتائیں کہ ان کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ ہے یہ پوری پوری طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پنجاب کی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے اوپر سینٹر میں فرینڈلی اپوزیشن ہے بلکو فضل الرمان علا حال ہے لیکن فضل الرمان نے ان سے بہتر اپوزیشن کا رول ادا کیا تھا محضرت کے ساتھ ستروی ترمیم کو بقاعدہ طور پر انڈیمیٹی دلائی تھی ستروی ترمیم سے مشرف کے گورنمات لیکن جو فضل الرمان اپوزیشن کرتے تھے وہ اپوزیشن تھی اس سے زیادہ بہتر تھی نواز شریف صاحب نائنٹی نائنٹی سیون میں جب نواز شریف صاحب نے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کا پروگرام بنایا تو ٹاسک دیا تھا مشاہد زین صاحب کو اور پرویز رشید کو یہ پھر بھلے لوگ تھے جب آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی آج کل آپ حملے کر رہے ہیں